ہر انسان اپنی لائف میں کم سے کم ان دو سوالوں سے تو ضرور جوجتا ہے اور یہ اسے ہمیشہ کنفیوزن پیدا کرتے رہتے ہیں ہم آئے کہاں سے ہیں اور مرنے کے بعد ہم جائیں گے کہاں پر تو آج میں آپ کو سوال دوں گا پہلا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ہم آئے کہاں سے ہیں جو یہ برت ہے یہ کیسے ہوتا ہے جو آتما ہے وہ شریر کے اندر کیسے پرویش کرتی ہے آج اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے نمیشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست سردیو اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پوڈکاسٹ اور آج کا وشے ہے آتما کا شریر کے اندر پرویش جنم کے سمیے میں ہم سبی کو یہ لگتا ہے کہ یار صرف سپرم اور ایک کے ملن کے ساتھ ہی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جبکہ یہ صحیح نہیں ہے پھولی طریقے سے وہ ایک جسٹ ایک پلیٹ فارم ہے اس بیچ کو پنپنے کے لیے وہ صرف ایک مٹی ہے جہاں پر اس بیچ کو رکھا جاتا ہے اور وہ آن پر انکوریت ہوتا ہے پٹ اس کا جو پورا دھانچہ ہے اس کا جو پورا نقشہ ہے وہ کہیں اور ہی بنتا ہے آپ اپنا مکار بناتے ہو کوئی گھر بناتے ہو چھوٹے سے چھوٹا گھر بھی بناتے ہو تو اس کے لیے ہم اپنا ایک نقشہ بناتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا بیٹروم ہوگا یہاں پر ہماری کیچن ہوگی یہاں پر ہمارا ڈرینگ روم ہوگا سیم اسی پرکار سے یہ جو ہمارا شریر ہے یہ فیزیکل فارم میں آنے سے پہلے اس کا ایک پروٹوٹائپ بنتا ہے یعنی کہ اس کا ایک نقشہ بنتا ہے کہ اس شریر میں کیا کیا ہوگا اس شریر میں کون کون سے کریکٹرسٹکس ہوں گے یہ گورا ہوگا یہ کالا ہوگا اس کے اندر کون کون سے وچار آئیں گے یہ اچھا بنے گا یہ برا بنے گا اس کے کون کون سے کرم ہوگے اس کے باڈی کے کون کون سے پارٹ ایکٹیو ہوں گے کون کون سے ڈیفیکٹیو ہوں گے یعنی کہ جو یہ سارا جو پروسیس ہے وہ پہلے سے پری ڈیٹرمائنڈ ہوتا ہے اپنے سکشم شریر کے بارے میں تو سننا ہی ہوگا مرتیوں کے بعد جو ہمارے سنسکار ہوتے ہیں وہ اندھی فارم آف جسے ہم کہتے ہیں ہم ایک پوٹلی باندھ لیتے ہیں اپنے کرموں کی اپنے سنسکاروں کی وہ کرم اور سنسکار ان دی فارم آف سکشم شریر ہمارے شریر میں سے نکل جاتے ہیں اور کاؤزل باڈی میں جا کے ستیٹل ہو جاتے ہیں جسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ آتما کا بھٹکنا آتما کبھی بھی نہیں بھٹکتی آتما ایک سپر انٹیلیجنٹک تتو ہے جو جانتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے شریر میں جا کے بیٹھ جاتی ہے جب تک کہ اس کا جو ایسٹرل شریر ہے یعنی کہ ایسٹرل باڈی ہے وہ تیار ہو رہی ہے وہ ایسٹرل باڈی کیسے تیار ہوتی ہے ایک سپر مایکرو کمپیوٹر لگا ہوا ہے ثری پارٹس میں ایسٹرل باڈی مولیکلر باڈی اور دین فیزیکل باڈی جو بھی آپ فیزیکل آسارا دن کام کرتے وہ آپ کے برین میں سٹور ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک دوسری ریکارڈنگ ہوتی ہے مولیکلر ورلڈ میں اور ایک تیسری ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے الیکٹرونک ورلڈ میں جسے ہم ایسٹرل ورلڈ بھی بول دیتے ہیں وہاں پر جو آپ کا سنسکار جو بھی آپ نے ریڈیم کرنا ہے پچھلے جنم سے جو بھی آپ اپنا لے کر آئے ہیں اس کا 5% جو ہے وہ آپ کو اس باڈی میں بنانے میں اس کا مدد ملتی ہے جو بھی چیز اس جنم میں آپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس جنم میں جو اپنے پچھلے ریڈیم کرنا چاہتے ہیں سپوز کیجئے آپ نے پچھلے جنم میں کسی کا کوئی دل دکھایا ہے یا کوئی ایسا کسی کو بہت زیادہ تڑپایا ہے کسی کا ہاتھ کار دیا کسی کا کچھ کار دیا تو آپ اندرس ہے جو آتما ہے آتما یہ سب نہیں کرتی ہے جو آپ کا قوضل شریر ہے وہ یہ سب کرتا ہے تو آپ نے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے اب اس جنم میں جانا ہے نیکس جنم میں تو مجھے یہ یہ چیزیں چاہیے مجھے یہ یہ آپسٹرکلز چاہیے ٹھیک ہے نا ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی بنتہ گریب پیدا ہوا اس کے جیون میں ہمیشہ مشکلے ہی مشکلے ہیں تو یہ مشکلے اس نے خود نے اپنے لئے خود ڈیزائن کی ہیں کوئی نرک نہیں کوئی سوارگ نہیں کوئی دیوتا نہیں کوئی راکشت نہیں کوئی کچھ نہیں کرتا ہے آپ خود اپنے لئے خود کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کرموں کو بھوگنا ہے آپ 5% اس میں سے لیتے ہیں اپنے اممہ سوپر کمپیوٹر میں سے جو جو آپ نے ریڈیم کرنا ہے جو ہنٹی یعنی کہ جو جو چیزیں آپ نے بھوگنی ہیں اپنے آپ کو اپنے ڈیولپ کرنا ہے ایولوشن جو کہا جو پروسیس ہے وہ یہی سے ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے روز ڈے بائے ڈے چاہے وہ ایک جنم ہو دو جنم ہو ہزار جنم ہو چاہے لاکھ جنم ہو آپ نے اس کو ایولوشن کرتے رہے ہیں یعنی کہ اپنے آپ کو کچھ بہتر کرنا ہے تو جو جو آپ کے پچھلے کرم پڑے ہیں جو جو آپ کا پچھلے سنسکار پڑے ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے آپ ان میں سے 5% لیتے ہیں اور اپنے ایسٹرل باڈی میں دیتے ہیں اور ایسٹرل باڈی جو ہے وہ دیرے دیرے بننے شروع ہو جاتی ہے جب ایسٹرل باڈی پوری طریقے سے بن جاتی ہے تب وہ جو اپنے پیرنٹس کو سیلیکٹ کرتی ہے ہزاروں لاکھوں عربوں کپلز جو ہے اس سمیں وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ مجھے کس طریقے سے وہاں پر کیسا محول چاہیے مجھے تاکہ میں اپنے جو کرم ہے وہ میں وہاں پر بھوگ سکوں کوئی سپوس کریے لڑائی جھگڑے والا محول چاہتا ہے تو سپوس کریے کسی کا ماں باپ کوئی شرابی کبابی ہو یا ماں باپ بہت کریکٹر لیس ہو وہ اس کنڈیشن میں جا کر وہاں پر رہنا چاہے گا وہ برت وہاں پر لینا چاہے گا کوئی اپنی اچھے سنسکار ہے کوئی اچھے کرم ہے تو وہ وہاں پر جا کر اچھے لوگوں کے بیچ میں جن کے ماں باپ کا کریکٹر بہت اچھا ہوگا جو بہت ہمبل ہوں گے جو بہت ہی loving اور kind ہوں گے تو اس گھر میں اس بچے کو بھیج دیا جائے گا تو ہم parent select نہیں کرتے بچوں کو بچے تو وہ astral body ہے نا وہ اب اس عورت کے اردگرد گھومنا شروع کر دیتی ہے یعنی کہ وہ اب اپنا اس physical body سے join ہونا چاہتی اس کے ساتھ ایک تعدات میں بٹھانا چاہتی ہے یعنی کہ اس کے pregnancy سے دو تین ہفتے پہلے وہ گرب کے اندر پرویش کر جاتی نہیں ہے کوئی بھی انرجی نہیں ہے جو بھی انرجی ہے وہ ہے estral body کی اور molecular body کی جب estral body molecular body اور physical body جب پورے طریقے سے بن جاتی ہے تب 9th month کے بعد ایک بچہ اس سنسار میں آتا ہے اور اس طریقے سے برث ہوتا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا ہے جو ہم برث ہے وہ کتنی complicated چیز ہے اب ایک اور بات میں آپ کو بتانا جب برث ہوتا ہے جب بہر سانس لیتا ہے تو جب پہلا پران وہ انٹیک کرتا وہ سب سے پہلے مولادھار میں جاتا ہے مولادھار میں وہ جو انرجی ہے جو ایک نیوکلر پاور ہے اس انرجی سے وہ پہ ٹکراتا ہے اور پھر سوادستان کی اور دس پرس انرجی واپس آتی ہے اور اس کے بعد وہ پورا جو آپ انجن ہے وہ چالو ہوتا ہے یہ پران انٹیک ہی اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کا جو باڈی ہے وہ چل سکے اس کے بعد آپ سانس لیتے ہوگے یہ بھی اس بندے نے خود ڈیسائیڈ کیا ہے میرے اندر یہ irregulary ہیں جب پران فیلتا ہے پورے شریر میں تو وہ جگہ پر جہاں پر 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 نہیں بھیجتا ہے اور وہ جو چیز ہے کسی کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے کسی کا کوئی باڈی پارٹ بن پریس مجھے کمینٹ کر ضرور بتائیے آپ کے کوئی پرشن بھی بتائیے تاکہ ہم اس کو اس پورک میں لے سکیں اور ان لوگوں کو نولیج دے سکیں جو ابھی تک یہ سوچتے ہے کوئی دانگ ہے کوئی دیو ہے بھگوان کی مردی ہے بھگوان کی کوئی مردی نہیں ہے یہ آپ لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے جو اس آدھیات کے سفر میں جانا چاہتے ہیں دھنیوا دوستو